بہت ہی تیسٹی بہت ہی سپونجی بلکل پرفیکٹ گلاب جامن کی ریسپی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ جب بھی گھر میں کبھی ہوتا ہے کہ گیشٹ آ جاتے ہیں اور گھر میں کچھ میٹھا نہیں رہتا تو سوچتے ہیں بجار جاؤ اور یا دھیر سارے سامان لے کے آؤ تب بناو لیکن آج آپ کے ساتھ جو ریسپی میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کچھن میں رکھیں انگریڈین سے بنا سکتی ہیں آپ کو باہر سے کوئی بھی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے اور بلکل پرفیکٹ دم رس بھری گلاب جامن بنانے کے لیے یہ ویڈیو کو سورو سے اندک دکھے گا تو چلے بینے ٹائم ویسٹ کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ گلاب جامن بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کپ لیا ہے میں نے شو جی بہت ہی تھوڑا سا میں بنا رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ ملک پورڈر یعنی کہ دونوں کی قوانٹیٹی اگر لی جائے تو دو سو گرام ہے شو جی اور ملک پورڈر ملا کے ان سبی کے لمس سچی طرح اس طرح پھول لے گا ابھی میں نے گیش آن نہیں کیا ہے اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اس میں لمس اب نہیں ہے تب کیا کرنا ہے تب اس میں ہم ڈالیں گے دودھ پانی میں نہیں آپ کو دودھ میں اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھئے گا کیونکہ دودھ میں بننے سے جو ہمارا رس گولہ ہے اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے گلاب جامن کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بلکل ماوا کے طرح لگتا ہے یہ تو اس لئے پانی کا یوز نہیں کیجئے گا دودھ کا یوز کیجئے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گیس کا فلیم آن کریں گے اور اس میں تھوڑا سا دودھ ہم اور ڈالیں گے دودھ اس میں ایک دم سے آپ کو پتلا کر دینا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سوجی اس میں ہے تو جیسے جیسے یہ سوجی پکیں گے خود پہ خود یہ ٹھیک ہو جاگا اب دیکھیں گیس کا فلیم میں نے آن کر دیا ہے ہائی فلیم رکھا ہے میں نے اور اس کو کنٹینیو چلاتے رہیں گے نہیں تو لمس پر جائیں گے دھان رکھنا ہے آپ کو کہ کنٹینیو اسے چلاتے رہنا ہے گیس کا فلیم ہائی ہی رکھنا ہے جب یہ اچھی طرح سے پکنے لگے تب اس کا فلیم آپ میڈی اپڈو لو کر لیجے کیونکہ چھیٹے اگر پڑیں گے تو ہاتھ پیٹ جلنے کے چانسز رہتے ہیں کیونکہ ہائی فلیم رہے گا تو اس کے چھیٹے باہر آنے لگتے ہیں اب اسے کنٹینیو چلائیں گے دھان رکھنا ہے آپ کو کہ اسے تب تک چلانا ہے جب تک یہ بلکل گاڑھا نہ ہو جائے دو فرم میں نہیں آجا تب تک اسے ہمیں اس کو اسی طرح سے چلانا ہے اس میں ایک چیز ہمیں اور ڈالنی ہے جو ہے گھی اس کا سواد اور ٹیسٹ اور فلیور سبھی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ بنے تو اس سوڈی کے گلاب جوان بنانے سے پہلے آپ کو ڈالنا ہے گھی بہت لوگ گھی کو اسٹارٹنگ میں ہی ڈال دیتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو آپ سوڈی کے اسٹارٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ جب بیٹر تیار کرتے ہوں تب میں ڈالتے ہوں تو میں نے دو چمچ بھر کے گھی لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکش کر لیں گے ابھی آپ کے دھیرے دھیرے سوڈی پک رہا ہے لیکن آپ دیکھیں ہوں گی کہ جب بھی یہ ہوتا ہے تھیک تو ہے ہی جب یہ تھنڈا ہوگا تو اور بھی زیادہ تھیک ہو جائے گا تو جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے چلی ہم اس کا چاسنی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے دو مگ پانی اور اس پہ ہم ڈالیں گے ڈھائی سے تین سو گرام کے لگوک شوگر یعنی کی چینی اگر آپ کو میٹھا جیادہ پسند ہے تو آپ تھوڑا سا سوگر اور بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کونٹیٹی کے ساب سے میں نے ساڑھے تین سو گرام سوگر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکش کر لیں گے گیس کا فلم یہاں پہ ہائی رکھیں گے جب پانی میں تھوڑا سی بوائل آ جائے تب یہاں پہ فلم آف کر دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا الاشی پاورڈر ڈالیں گے تو یہ دیکھیں پانی میں اچھی طرح سے اُبال آ گئی ہے اسے تھوڑا دیر اور پکائیں گے اور بلکل مارکٹ جیسا اس کا کلر لانے کے لئے اس میں میں تھوڑا سا پھوڑ کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ چاہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں بس اس کے پرفیٹ کلر کے لئے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب تھوڑی تھوڑی سی چپ چپاپن آ گئی ہے چاشنی میں اب کیا کریں گے کہ گیس کا فلم آف کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں ڈو ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہمیں مسال لینا ہے بلکل آٹے کی ڈو جیسا ہم کو بنا لینا ہے جسے کی یہ بلکل چھکنا ہو جائے جب تک یہ چھکنا نہیں ہوگا آپ کے گلاب جمون اچھے نہیں بنیں گے اس لئے تھوڑا سا گھی ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مسال کے اور ایک ڈو جیسا آپ کو بنا لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دیرے درے کر کے ڈو میں نے بلکل چھکنا سا تیار کر لیا ہے اب ایک چھوٹی سی لوئی لیں گے اور اس کو اس طرح لمبے لمبے سیپ میں ہم اچھی طرح سے گلاب جمون کا سیپ دیتے ہوئے بنا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں سبھی کو میں نے اس طرح شپ دے کے بنا لیا ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو کہ ان سبھی کو ہم ڈپ فرائی کریں گے اس کو فرائی کرنے کے لیے آپ کوئی سا بھی آئل یوز کر سکتی ہیں بس وہ سرسو کا تل نہیں آپ لیں گی سرسو کا تل میں اس کا یوز نہیں کرنا ہے چاہے آپ کوئی سا بھی ریفائنڈ آئل یوز کر سکتی ہیں لیکن میں اس کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں لے رہی ہوں گھی مجھے گھی میں اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس میں ڈالیں گے پہلے دیکھ لیں گے کیے گرم ہوا ہے کی نہیں گیس کا فلم بلکل ہائی رکھیں گے اور یہ دیکھیں آپ کا تیل جو ہے گرم ہو گیا ہے اب اس میں دھیرے دھیرے کر کے آپ کے سارے گلاب جاملوں ڈالیں گے گیس کا فلم میڈیم کر کے ہمیں ان سبھی کو فرائی کرنا ہے کیونکہ ہائی فلم پہ اگر آپ فرائی کریں گی تو کیا ہوگا کہ اوپر کا لیئر جو ہے وہ جل جا گا اور اندر سے کچھا رہ جا گا تو اس لیے اس کا فلم میڈیم کر کے آپ کو اچھی طرح سے میڈیم تو لو پہ اچھی طرح سے اسے ہم تل لیں گے اسے تب تک تلنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جائے اور اگر آپ چاہے تو اس کا کلر تھوڑا ڈالک رکھیں تو اور بھی ڈالک تھوڑا سا آپ فرائی کر سکتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں دیرے دیرے ان کا کلر چینج ہو رہا ہے تو بہت لوگ ہیں کہ لائٹ اگر گلاب جامل کھانا پسند کرتے ہیں تو اس طرح کے بھی آپ نکال سکتی ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا اس کا کلر ڈالک ہے تو اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کلر اس طرح ڈالک ہو گیا تو یہ بلکل اچھی طرح سے پک گیا ہے اب اس کو ہم تل سے باہر نکال لیں گے چاہے گول والا گلاب جامل ہو یا اس طرح لمبے والا گلاب جامل ہو دونوں کی بنانے کا جو طریقہ ہے پھلکل ایک جیسا ہی ہے اور اس طرح اس میں اور بھی اچھا لگ اچھا لگ طریقے سے گلاب جامل بنایا جاتا ہے جو آگے کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ اب چاسنی میں اسے ہم ڈال لیں گے اور چاسنی میں ڈیپ کر کے اسے پندرہ سے بیس منٹ ہم چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہونے کے بعد پھر اسے ہم یہاں چاسنی سے باہر نکالیں گے تو یہ دیکھیں آپ کا گلاب جامل جو ہے بن کے بلکل یہ اتنے رسیلیا بنے ہیں اور اتنے سپونجی بنے ہیں کہ اگر اسے آپ کھائیے گا تو بتائیے گا ہی نہیں کہ آپ نے اسے سوجی سے بنایا اور دیکھیں آپ نے کہ بینا کسی محنت کے بھی جھٹ پٹ سا بن گیا اس کو تھوڑا سا ہم ڈرائی پھروٹ سے گارنش کر لیں گے تو اس کا لک جو ہے تھوڑا سا ڈیچ لگنے لگتا ہے تو یہ دیکھیں لگ رہا نا بلکل مارکٹ جیسا پرفیک گلاب جامل اور کتنا آسان ہے اس کو بنانا اور کوئی محنت بھی نہیں ہے تو جب چاہے آپ اسے بنا کے کھا سکتی ہیں اور یہ اتنا سوفٹ بنایا ہے تا جوسی بنایا ہے تو آپ سب بھی جھٹ پٹ سا یہ رسیلیا بنائیے کھائیے اور اپنے انبھاو کو میرے ساتھ شیئر کریں